اجیب سی لڑکی تھی بہت سخت مزاج مجال ہے گھر میں اس کے سامنے کوئی بولتا ہو گھر والوں نے تو نام رکھا تھا ماریا لیکن اپنے سخت روئیے کی وجہ سے سب اسے ہٹلر کہتے تھے راشد گھر آیا ماریا دروازے پہ کھڑی تھی ہاں جناب کدھر مو اٹھائے ہوئے راشد آہستہ سے مسکرہ کر بولا گھر آ رہا ہوں اور کہاں ماریا ہاتھ میں جھوٹا پکڑے میرا فیس واش لے کر آئے ہو راشد مسکرہ آیا میں نے نہیں جانا تمہارا سامان لینے شرم آتی ہے مجھے ماریا جھٹ سے بولی شرم اور تم کو میرا مو نہ کھلوانا اب وہ تمہاری محبوبہ ہے نا دکان والوں کی آفیہ سب جانتی ہوں راشد آہستہ سے بولا کیا ہے تم کو جاتا ہوں ابھی لا کر دیتا ہوں فیس واش شکل تو دیکھو فیس واش لگانے والی ماریا غصے سے بولی کیا کہا پھر بکواس کرو راشد مسکرہ آیا کچھ نہیں کہا جا رہا ہوں بازار راشد نے بائک سٹارٹ کی جانے لگا موہ میں بولا سچی کہتے ہیں اس کو ہٹلر زالم راشد اور ماریا دونوں کازن تھے ایک ہی گھر میں رہتے تھے جوائنٹ فیملی تھی ماریا راشد کے چاچو کی بیٹی تھی چاچو فوت ہو چکے تھے اس لیے ماریا اس کا بھائی اور ماں راشد لوگوں کے پاس ہی رہتے تھے ماریا نے بیے کرنے کے بعد پڑھائی چھوڑ دی تھی جبکہ راشد ایمفل کر رہا تھا ماریا پیاری سی تھی راشد گھر آیا فیس واش ہاتھ میں لیے چاچی جان ہٹلر کہاں ہے چاچی آہستہ سے بولی آرام سے بول سن لے گی تو پھر جھگڑا کرے گی راشد گھسے سے بولا سن لے سنتی ہے تو میں ڈرتا ہوں اسے چاچی مجھے تو کبھی کبھی لگتا ہے ہٹلر ہماری ہے ہی نہیں ہسپتال میں کسی نے بچہ بدل دیا ہوگا راشد کے ماں ڈانٹ کر بولی بکواس نہ کرتے رہا کرو جو موں میں آتا ہے بکتے رہتے ہو ماں پکوڑے بنا رہے تھے آج ماریہ کی فرمائش پر کڑی پکوڑے بن رہے تھے راشد نے ایک پکوڑا اٹھایا موں میں ڈالنے ہی لگا تھا کہ ماریہ دوڑتے ہوئے آ رہی تھے ہاتھ میں ڈنڈا پکڑے ہوئے آج اس کی خیر نہیں راشد دیکھ کر ڈھر گیا امی میں نے تو کچھ کہا بھی نہیں یہ ہٹلر ہاتھ میں ڈنڈا لیے کیوں آ رہی ہے چاچی مسکرا کر بولی دو گھنٹے سے چوہے کے پیچھے لگی ہوئی ہے اس کو مار رہی راشد حیرانگی میں بولا چوہا مار رہی ہے راشد پاس گیا دیکھا چوہا کبھی ادھر بھاگ رہا کبھی ادھر راشد کو دھکا دیا پراہجا سامنے نہ آ میرے اس کی خیر نہیں میرا نوول اس نے کٹ دیا ہے پھر کسی توپ کے میزائل کی طرح جوتا سیدھا چوہے میاں کو لگا اور وہ وہیں دھیر ہو گئے چوہا مار کر پاس بیچ گئی چوہے کے بچے اب تُو سب کو بتانا ماریہ کے ساتھ پنگا اچھا نہیں ہوتا راشد ماریہ کی طرف دیکھ رہا تھا بات کچھ یوں تھی راشد چوہے سے ڈرتا بہت تھا راشد نے آہستہ سے پاؤں سے جوتا اتار لیا ماریہ نے چوہے کو پونچ سے پکڑا راشد کے پیچھے بھاگنے لگی راشد قسمیں دینے لگا تجھے تیری امی کی قسم تجھے میری امی کی قسم تجھے دنیا کی سب امیوں کی قسم چوہا مجھ پہ نہ پہنکنا ماریہ روک گئے اچھا نہیں پہنکوں گی میرے ساتھ پہلے ایک وادہ کر راشد بنا کچھ سنے بولا وادہ کرتا ہوں پکا پکا وادہ کرتا ہوں ماریہ موہ بنا کر بولی سن تو لے راشد جان چھڑاتے ہوئے بولا سب منظور ہے جو کہو گی ماریہ مسکرا کر بولی آج مجھے آئس کریم کھلانے لے کر جاؤ گے اور اببو کو رازی کرو گے ہم کو آئس کریم کھانے جانا ہے راشد گھبرا کر بولا ہاں میں اببو کو رازی کر لوں گا اب چوہا پھینک دینا ماریہ نے چوہا باہر پھینکا ڈر پوک کہیں کا اب اببو آنے والے ہیں میں کھانا نہیں کھا رہی سمجھے راشد سانس لیتے ہوئے بولا ماریہ ایک بات کہوں ماریہ پیار سے بولی ہاں بولو میرا دل کر رہا ہے میں نا اید پہ تم کو پارک گھومانے لے جاؤں ماریہ راشد کی جانب دیکھنے لگی خیر ہے نا بڑا پیار آ رہا ہے تم کو راشد ہچکچا کر بولا وہ بات ایسے ہے آج تو امی نے تمہاری فیوریٹ کڑی پکوڑا بنائی ہے آج رہنے دو نا آئس کریم کھانے کو اید پہ لے جاؤں گا نا پارک گھومانے کے لیے ماریہ نے گرے بان سے پکڑا راشد دانت تڑھوانے ہیں مجھ سے کیا اببو آتے ہیں تو ہم جا رہے ہیں سمجھے راشد چپ ہو گیا چاچی کے پاس گیا چاچی ہٹلر کو سمجھا لو چاچی مسکرا کر بولی اب کیا ہو گیا ہے وہ زبردستی سارے کام کرواتی ہے اس کو بولو میری عزت کیا کرے میں اسے بڑھا ہوں اتنے میں ماریہ بھی آ گئی واہ واہ کتنے بڑے ہوں مجھ سے راشد بولا وہ مائنے نہیں رکھتا کتنا بڑھا ہوں بس اتنا دیکھو کہ بڑھا ہوں تم سے ماریہ پاس آئی بتاؤ نا کتنے بڑے ہوں مجھ سے راشد دڑھتے ہوئے بولا دیکھ ماریہ مجھے عزت سے بھلایا کرو میں تم سے پورا دو گھنٹے چالیس منٹ بڑھا ہوں اس لئے تم پہ فرض ہے مجھے عزت دینا ماریہ ماں کی طرف دیکھ کر بولی اوے بندر جا ابو آ گیا ہے چلو ابو سے پوچھو اور آئس کریم کھانے چلتے ہیں ماں ماریہ کو ڈانٹنے لگی ماریہ باہر موسم خراب ہے بارش ہونے والی ہے اور تم کو آئس کریم کھانے کی پڑی ہے ماریہ کی زد کے سامنے بھلا کون بول سکتا تھا راشد کی ماں بھی آ گئی راشد جاؤ لے جاؤ میری بچی کو تیرے ابو آ گئے ہیں ماریہ بہت لادلی بھی تھی ابو سے کافی باتیں سننے کے بعد آخر ابو مان گئے اچھا جاؤ اور جلدی آنا راشد نے بائک سٹارٹ کی چل آجا اب ماریہ بائک پہ بیٹھی چلو راشد تنس کرتے ہو اے بولا کیا مطلب چلو جنگ لڑنے جا رہے ہیں لڑکی ہو تم کوئی میک اپ کرو کوئی لپسٹیک لگاؤ تیار ہو کر جاؤ یہ کیا ڈاکورانی کی طرح چلو ماریہ غصے سے بولی چل چل تُو آیا بڑا میک اپ کرانے والا مجھے نہیں اچھا لگتا میک اپ کرنا اللہ نے جیسا بنایا شکر الحمدللہ دونوں آئسکریم والے کے پاس پہنچے ماریہ کا دل چاہ رہا تھا پیزا کھانے کو راشد چلو نا پیزا کھا لیتے ہیں آئسکریم رہنے دو راشد غصے سے بولا آئسکریم کھانی ہے تو بتاؤ بڑھنا میں گھر جا رہا ہوں ماریہ کے سامنے ہار نہیں پڑتا تھا جانتا تھا جو کہہ رہی ہے ماننا پڑے گا پیزا آرڈر کیا وہیں ریسٹرانٹ بیٹھ کر بارش برسنے لگی بہت پیارا موسم تھا ریسٹرانٹ کے باہر منظر بہت دل فریب تھا بارش بہت تیز تھی ماریہ بارش انجوائی کرنے کے لیے ہوتل کی دروازے پہ کھڑی ہو گئی راشد سے کہنے لگی جب تک پیزا نہیں تیار ہوتا میں باہر کھڑی ہوں اتنے میں ایک منچلا لڑکا ماریہ کی جانب دیکھ کر اشارہ کرنے لگا ماریہ نے اگنور کر دیا وہ لڑکا بار بار ماریہ کو کبھی آنکھ مارتا کبھی کوئی اشارہ کرتا ماریہ برداشت کرتی رہے وہ لڑکا پاس آیا ماریہ کے ہاتھ میں ایک کاغذ تھما دیا یہ لو میرا فون نمبر ماریہ کا دماغ کھوم گیا اس لڑکے کو گریبان سے پکڑ لیا تیری اتنی ہمت تم مجھے نمبر دیتا ہے آنکھ مارتا ہے شکل دیکھئے اپنی بندر کہیں کے بڑا آیا رانجہ لڑکا بھاگنا چاہتا تھا ماں سے ماریہ نے گریبان سے پکڑ لیا آنکھ مار مجھے مار نہ آنکھ سب لوگ اکھٹھے ہو گئے راشد نے دیکھا باہر کیا ہوا ہے وہ بھی آیا ماریہ سب کو مخاطب کر کے بولی یہ مجھے آنکھ مار رہا تھا مجھے نمبر بھی دیا اس نے اس کی اتنی ہمت اس لڑکے کو دو چار تھپڑ بھی مار دیا لڑکا آہستہ سے بولا باجی ماف کر دو غلطی ہو گئی ماریہ غصے سے چلانے لگی نہیں نہیں آنکھ مارنا مجھے میں پولس کو کال کروں گی بڑا شوق ہے نا تم کو نمبر دینے کا راشد آگے بڑھا ماریہ چھوڑو اسے وہ مافی مانگ رہا ہے مشکل سے اس لڑکے کو چھڑایا وہ لڑکا پانچ سوہ کی سپیٹ سے بھاگ گیا وہاں سے سب نے کہا واہ کیا بہادر لڑکی ہے راشد موں میں بولا یہ لڑکی نہیں ہٹلر ہے ہٹلر ماریہ بال میں ہاتھ پھیرتے ہوئے ہوتل کی ویٹر سے بولی پیزا نہیں ریڈی ہوا کیا ویٹر ڈڑھتے ہوئے بولا باجی ریڈی ہے آپ آج ہیں ماریہ سامنے بیٹھی ہوئی تھی راشد آہستہ سے بولا ماریہ ہر جگہ پنگا ضرور کرنا ہوتا ہے تم نے وہ بیچارہ مافی بھی مانگ رہا تھا ماریہ نے راشد کے جانب دیکھا چپ کر کے پیزا کھا تو مرد ایسے نہیں سدھرتے پیزا ختم ہوا ماریہ بولی جا بل کروا کرا راشد نے پاکٹ میں ہاتھ ڈالا اوہ یار پرس گھر بولایا ہوں ماریہ مو بنا کر بولی میں پیسے نہیں دوں گی راشد نے ہاتھ پکڑا آج دے دو نا قسم سے گھر جا کر پیسے دے دوں گا ورنہ ہی ہوتل والے میری دھلائی کریں گے راشد منتیں کرنے لگا ماریہ ڈانٹ کر بولی کیا غریب قزن دیا ہے اللہ نے مجھے لوگوں کے قزن تو شہزادے ہوتے ہیں اور میرا جب دیکھو بھکاری کی شکل بنائی ہوتی ہے وہ گھر جانے لگے بارش برس رہی تھی دونوں بھیگ گئے تھے ماریہ کی بھیگے بال آج نہ جانے کیوں کیسے راشد کا دل ماریہ کے لیے دھڑک رہا تھا ماریہ کے گیلے بال بہت پیاری لگ رہی تھی راشد ماریہ کی جانب دیکھ کر بولا ماریہ ایک بات کہوں ماریہ نے ہاں میں سر ہلایا راشد خاموش ہو گیا وہ لڑکے والا سین یاد آ گیا کچھ نہیں گھر چلے گئے ماریہ اپنے کمرے میں گئی چینج کیا راشد شکر ادا کر رہا تھا آج ماریہ تھی تو بج گیا ورنہ کیا ہوتا میرے ساتھ وقت گزرنے لگا ماریہ کی شادی کی باتیں ہونے لگیں گھر والوں نے تو سوچا تھا ماریہ اور راشد کی شادی کروا دیں گے لیکن راشد نے انکار کر دیا ماریہ بھی سامنے کھڑی تھی راشد مسکرا کر بولا میں تو اس کو ایک منٹ بھی برداشت نہیں کر سکتا آپ شادی کی بات کر رہے ہیں اس ہٹلر کیلئے کوئی لڑکا ڈھونڈو اور اس کو بھیجو یہاں سے میں تو شکر ادا کروں راشد تو مزاک میں کہہ رہا تھا لیکن ماریہ اداس ہو گئی شادی کی بات سن کر ہی ماریہ پریشان ہو گئی تھی وہ کھیلتے کھیلتے سب سے لڑتے جھکڑتے کب بڑی ہو گئی پتہ ہی نہیں چلا راشد نے تو صاف انکار کر دیا راشد گارڈن میں بیٹھے چائے پی رہا تھا ماریہ پاس آئی راشد کی طرف دیکھ کر بولی اوے پاگر بات سننا میری راشد فیس بک دیکھ رہا تھا ہاں بولو ماریہ پیار سے بولی میری طرف دیکھو نا راشد نے نظر اٹھا کر دیکھا ماریہ نے آج میک اپ کیا ہوا تھا بہت بہت پیاری لگ رہی تھی راشد کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں ماریہ یہ تم ہی ہو نا ماشاءاللہ کتنی پیاری لگ رہی ہو ماریہ خاموش ہو گئی پھر شادی سے کیوں انکار کر دیا راشد خاموش ہو گیا ماریہ پاس بیٹھ کر بولی اچھا sorry for everything بہت چل چلی جاؤں گی باگر خوش رہنا چھوڑ جاؤں گی جان تمہارے یہ کہتے ہوئے ماریہ کی آنکھیں نا جانے کیوں نم ہو گئی تھی راشد نے پوچھنا چاہا ماریہ کیا ہوا ماریہ چلی گئی کچھ دن گزرے ایک رشتہ دیکھا لڑکا کسی محکمے میں آفیسر تھا بات پکی ہو گئی لڑکے والے دیکھنے آئے لڑکا بھی ساتھ آیا تھا ماریہ چائے لے کر آئی لڑکے نے کہا میں ماریہ سے اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہوں ماریہ آنکھیں جھکائے کھڑی تھے وہ لڑکا عرفان آہستہ سے بولا دیکھیں بات سیدھی ہے آپ کو ہمارا پورا گھر سنبھالنا ہوگا کھانا بنانا صاف صفائی اور میرے ماں باپ کی عزت کرنا ماریہ نے ہاں میں سر ہلایا لڑکے والوں نے کافی جہیز کی مانگ کی تھی خیر بات پکی ہو گئی سب بہت خوش تھے سوائے ماریہ کے ماریہ اب خاموش سی ہو گئی تھی راشد ہاتھ میں جنڈا لیے ماریہ کے پاس آیا ماریہ میرے کمرے میں چوہا ہے جلدی آ جاؤ ماریہ خاموش لیٹی رہی آہستہ سے بولی راشد مجھے نیند آئی ہے سونے دو جیسے وہ کہیں کھو گئی تھی بلکل چپ چپ سے خاموش سے یا شاید لڑکیاں ایسی ہی ہوتی ہیں شادی کے نام پہ اداسی ہو جاتے ہیں اپنے آنے والے کل کے لیے پریشان ہو جاتے ہیں راشد پاس بیٹھا ماریہ کا ہاتھ پکڑا ماریہ کیا ہوا ہے تم کو کیوں اتنی پریشان ہو کیا لڑکا پسند نہیں تم کو ماریہ چپ رہی راشد مجھے اکیلا رہنے دو راشد بولا ماریہ تم کبھی اتنی خاموش نہیں رہی نا آج یوں دیکھا تو اچھا نہیں لگا دو دن بعد شادی ہے تمہاری کیوں اداس ہو اتنی ماریہ روتے ہوئے بولی بابا کی یاد آ رہی ہے راشد نے ہاتھ مضبوطی سے دھاما ہم سب ہے نا تمہارے ساتھ اللہ چاچو کو جنت میں جگہ دے ماریہ آج بہت رو رہی تھی راشد نے پہلی بار ماریہ کو ایسے روتا دیکھا تھا ماریہ تو بہت مضبوط تھی آج پھر ایسی کیوں ماریہ کی بڑی بڑی آنکھیں سرخ ہو گئی تھی راشد کچھ کہنا چاہتا تھا ماریہ نے ہاتھ چھوڑے راشد اکیلا چھوڑ دو مجھے نکاح کا وقت تھا ماریہ دولن کے روپ میں بے پناہ خوبصویت لگ رہی تھی ماریہ کو دیکھ کر راشد کا دل دھڑکنے لگا ماریہ کے پاس آیا ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہو ماریہ خاموش تھی اتنے میں لڑکے والوں نے شور مچا دیا لڑکے کی ماں کہہ رہی تھی جہیز میں کار کا کہا تھا وہ آپ لوگوں نے دینی تھی لیکن اب آپ لوگ مکر گئے اپنی بات سے راشد کے ابو آہستہ سے بولے بہن جی اتنا کچھ تو دے رہے ہیں دو بائک دی ہیں اور ہم لوگ افورڈ نہیں کر سکتے لڑکے کی ماں چلاؤ کر بولی کار دوگے تو نکاح ہوگا راشد سب سن رہا تھا ماریہ سامنے کھڑی تھی سر جھکائے ماریہ کی آنکھیں نم تھی سب پرشتہ دار بھی پاس تھے راشد کے بابا اب یہ شادی نہیں توڑنا چاہتے تھے مجبور ہو کر بولے ٹھیک ہے میں کار کے بیس لاکھ دے دیتا ہوں لڑکے کی ماں مسکرا کر بولی ٹھیک ہے اب نکاح پڑھوائیں مولوی صاحب مولوی صاحب نے پوچھا ماریہ آپ کو عرفان کے ساتھ نکاح قبول ہے ماریہ نے آہستہ سے کہا قبول ہے دوسری بار جب پوچھا ادھر راشد کی نمبر پہ میسیج آیا جو دوسری قزن نے کیا تھا راشد ماریہ تم سے بہت پیار کرتی ہے لڑکے والے لوگ بہت برے ہیں وہ ماریہ کو بہت دکھ دیں گے ماریہ کی شرارتیں مسکراہتیں سب ختم ہو جائیں گی راشد ماریہ کو بچا لو وہ تمہاری راہ دیکھ رہی ہے ماریہ نے دوسری بار بھی قبول کر لیا جب تیسری بار قبول کرنے لگی تو راشد نے ماریہ کو آواز دے ماریہ نے راشد کی جانب دیکھا راشد مسکراہ کر بولا اوے ہٹلر اداسی چھوڑ اور بول کیا راشد کی بیوی بنوگی سب راشد کی جانب دیکھ رہے تھے اببو کچھ کہنے لگے راشد نے مسکراہ کر کہا اببو آج نہیں پہلی بار آپ کا بیٹا کوئی اچھا کام کر رہا ہے بہت مشکل سے ہمت آئی ہے اببو آج نہ روکنا ماریہ کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی راشد پاس گیا ماریہ میری جنت کی ہمسفر بن جاؤ میں تم کو اللہ کو گواہ بنا کر سب کے سامنے قبول کرتا ہوں ماریہ رونے لگی راشد نے سینے سے لگا لیا لڑکے کی ماں بولی مجھے تو پہلے ہی یہ بد کردار لگتی تھی ماریہ نے راشد کی جانب دیکھا لڑکے کی ماں کو دھکا دیا جا جا اپنے بیٹے کو دیکھ اس کا موں ایسا ہے جیسے کلفی ہوتی ہے بندر کہیں کا ماریہ کی شرارتیں وہ لہجہ پھر لوڑ آیا تھا ماریہ راشد کی بیوی بن گئی بہت خوش تھی بہت خوش راشد نے اچھے وقت پہ اچھا فیصلہ کیا اور ماریہ کی زندگی فنا ہونے سے بچا لی راشد نے شہزادہ بن کر ماریہ کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دیا راشد نے بتایا کسی کے لیے جینا ہی اصل زندگی ہے ماریہ کا ہاتھ تھامے وہ دونوں زندگی کو جنت بنا کر ایک دوسرے کی سانس میں سانس لے رہے ہیں راشد بن کر اپنی ماریہ کو خوشیوں سے سجا دو بہت سی ماریہ ایسی ہیں جو شادی سے پہلے بہت شرارتی تھی لیکن شادی کے بعد وہ خاموش ہو چکی ہے وہ کہیں کھو گئی ہے وہ زندگی میں علج گئی ہے اپنی ماریہ کو محبت سے اس کو پہلی سی شہزادی بنا دیا علیزہ کمل کو اجازت دیجئے ملتے ہیں اگلی کہانی میں اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ترجمة نانسي قنقر